ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مونکا دہ ہوم شیف مونکا میں آپ نے ایک بار پھر سے سواگت ہے باہر پر نظرہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کتنی جیادہ باریس ہو رہی ہے پچھلی تیر بینوں سے یہی حال ہے بہت جیادہ باریس ہو رہی ہے باریس کسی نہیں اچھی لگتی ہوں سب کو باریس اچھی لگتی ہے کتنی گرمی بھی ہو رہی تھی گرمی سے راہت ملی ہے ہمیں موسم بہت جیادہ اچھا ہو گیا ہے بہت جب لگاتار باری سے ہوتی ہے تو من ادافتہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے کام رکھ سے جاتے ہیں بہت ان پودوں کو دیکھئے یہ کتنے خود ہیں پہلے سے بھی زیادہ پھول آنے لگے پودوں میں اور جو پودے موشہ بھی رہتے ہیں سارے پودے لگے ہیں میرے سارے پودے دن خس خس سے لگ رہے ہیں کلر دیکھے کتا برائٹ ہو رہے ہیں خود کو بھی خود کرتے ہیں گھرمہ گرم پکودے بناتے ہیں چائے کے ساتھ کھاتے ہیں گھر والوں کو بھی خوز کرتے ہیں خود کو بھی خوز کرتے ہیں پالک کے پکودے آج کی ریسپی ہے میری یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن چاہتے ہیں تو آئیے اسے ساتھ میں ملکے بناتے ہیں اس کے لئے جو مین چاہیے وہ ہمیں چاہیے پالک اور پیاج کیابیچ یہ بلکل آپشنل ہے میرے گھر میں تھا تو میں نے لے لیا ہے آپ سے پالک اور پیاج سے بنا سکتے ہیں اسے اس کے لئے میں نے لیا ہے تھوڑی سی ہری دھنیاں کٹی ہوئی اور یہ ہری مرچ تھوڑا سا ادھرک لیسن کرش کیا ہوا اور یہ سپنگ گنین میرے گھر میں تھا تو لے لیا یہ بھی بالکل آپشنل ہے چاول کاٹا ہمیں چاہیے اور بیسن چاہیے بس اسے ایک باول میں ڈالکے ہمیں ملا لیں گے کیا پیاج ہے میں نے لے لیا اتنا پیاج پیاج کی لچوں کو اب پہلے توڑ لیں صحیح رہتا ہے ایسے کھلے کھلے سے پکوری بنتے ہیں اس میں ہم ناپالک ڈالیں گے کٹا ہوا پھر میں نے اس میں کیبیس ڈالا جو بھی ہم نے کٹ کر رکھا وہ ساری چیزیں ڈال دیں گے ہری میرز دھنیا سپریگ گنین سبھی کچھ ڈال دیں گے اس میں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا کے دھنیا باتی بھی میں نے ڈال لیا اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا بھناوا جیرہ بہت ہی کم تھوڑی سی لالوش پاڈر تھوڑی سی ہلڈی ہلڈی سے کلر اچھا لاتا ہے ہم انڈیاں سے ہلڈی سے ہی پہار ہوتا ہے اسے بس اچھے سے ہم پہلے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں بیسن اور چاول کا آٹا ایڈ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے آدھا کپ بیسن اور میں نے یہاں پہ چاول کاٹا لیا ہے اس سے کم ہی ڈالوں گی اگر مجھے لگے گا اور تو میں اور ڈال لوں گی بٹ یہ ہی ریسیو آپ رکھیں 1x4 cup رائز فلور اور 1.5 cup بیسن کچھ اس طرح کی بائنڈنگ ہونی چاہیے پکور کی ایدام پوفیکٹ ہو گیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے پہلے میں نے تیل پہ کافی اچھے سے گرم کر لیا ہے پھر اسے میں نے میڈیم ہوت ڈال میڈیم پہ رکھا ہے اس کے بعد اسے میں پکوروں کو کلیں گے میڈیم ہوت ڈال میں جس نے پیاش کی پکوروں کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اسے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا مطلب ایک یا ڈیر منٹ ٹائم لگے گا کیونکہ پہلے میں کافی موشر ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ جاتا ہے کرسپی ہونے میں اسے ہاں ہلکی ہاتھوں سے چیک کرتے ہوئے ایک ایک کر کے پلٹ لیں گے اس طرح سے پلٹتے ہوئے پکا لیں گے اچھے سے ان کا دیکھ رہا ہے کلر کیسے چینج ہونے لگا ہے یہ تھوڑا سا اور پکے گا تھوڑا سا اور لال ہوگا پھر ہم اسے نکال لیں گے یہ یہ آلمونس ڈن ہے ان کو یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں انہیں نکال کے چائے بھی ایک طرف میری بن رہی ہے ہمیں تھیار ہو رہی ہے بکوروں کی ہمیں کچھے سے پلٹنگ کر لیتے ہیں بس ہمارے دم گرما گرم سے پالا کے پکورے بھی تھیار ہو گئے ہیں اسے میں نے ہری چٹنی اور ٹیمیٹو ساوچ کے ساتھ ساکتے ہیں آپ کسی بھی ٹیپ کی چٹنی کے ساتھ ساکتے ہیں یہ اندر سے اتنے سافٹ ہوتے ہیں اور باہر سے دم کرسپی بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں بہت ہی آسانے سے بن جاتا ہے پالک کے پکورے بنائیے خود کو اور اپنے فیملی کو خوش کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے شکریہ